اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل گرین ٹیک دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم اپنے اسٹی ایم ترٹی ٹو بلیک پل بورڈ کا جو یہ ہے مایکرو کنٹرولر کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں یہ میرا جو ہے مایکرو کنٹرولر برن ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ریپلیس کریں تو یہ جو ہے میں نے نیا مایکرو کنٹرولر آڈر کیا ہے تو یہ مجھے کل ریسیو ہوا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا نیو جو ہے مایکرو کنٹرولر ہم کوشش کرتے ہیں اسے جو ہے اس کے ساتھ ریپلیس کریں ہاں آپ کے یہ کام کر جائے گا دوستو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیئے دوستو اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں اسے جو ہے یہاں اس جو ہے سٹینڈ کے ساتھ ہٹیج کرتا ہوں تو یہ ہو گیا دوستو ہمیں جو ہے ایک اس ٹائپ کا سیزر بھی چاہیے اور آٹ ائر گن اور تھوڑی سی فلکس پہلے دوستو میں تھوڑا سا اس پہ فلکس لگا لیتا ہوں تاکہ یہ ریموو کرنے میں آسانی ہو تو دوستو یہ میرا ڈی آئے وائی آٹ ائر گن اب اسے تھوڑا سا ہیٹ اپ دیتے ہیں یہ دیان میں رکھنا ہے دوستو باقی کے جو ہے کمپوننٹس کو ہم ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیں گے صرف جو ہے اپنا یہ مایکرو کنٹرولر اور تاہر دیتے ہیں دوستو باقی ڈی آئے 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 یہ دیکھئے دوستو ہمارا مائکرو کنٹرولر اتر چکا ہے تو دوستو آپ جو ہے نیو مائکرو کنٹرولر پلیس کرتے ہیں پلیس کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ یہ ڈوٹ اور یہاں بورڈ پہ بھی ڈوٹ بنا ہوا ہے اس ڈوٹ کو جو ہے اس ڈوٹ کے ساتھ میچ کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا فلکس لگا لیتے ہیں تو یہ ہو گیا اب دوستو ہم اپنے نیو مائکرو کنٹرولر کو یہاں پہ پلیس کرتے ہیں اسے جو ہے ٹھیک سے پلیس کرنا ہے ہمیں I think یہ جو ہے ٹھیک طرح سے میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے چاروں سائیڈ سے ہمیں جو ہے سے چیک کرنا ہے تاکہ یہ ٹھیک سے پلیس ہو جائے اب دوستو ہارٹ ائر گن کی مدد سے پھرسے سے جو ہے ہیٹ اپ دیتے ہیں تھوڑا سا فلکس اور لگا لیتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا مائکرو کنٹرولر جو ہے پلیس ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ اپنے برڈ کو تھوڑا سا کلین کرتے ہیں سینر کی مدد سے تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا برڈ جو ہے کلین ہو چکا ہے آپ یہاں پہ باریکی سے کنیکشنز چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہارٹ ائر گن سے تھوڑا سا خوشک کرتے ہیں اب فائنلی دوستو ہم جو ہے یہاں پہ اپنے برڈ کا جو ہے شورٹ سرکٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ملٹی میٹر کو جو ہے کونٹیٹی پوزیشن پہ رکھتے ہیں بیپ کے پوزیشن پہ سوری اب دیکھئے دوستو 3.3 اور جو ہے گراؤنڈ کے ساتھ شورٹ سرکٹ چیک کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور 5 ورڈ اور گراؤنڈ کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ اس طرح سے جو ہے سولڈرنگ کی ہے یہ ہمارا سولڈرنگ بلکل ٹھیک ہے میں نے ہر طرح سے چیک کیا اب دوستو ہم جو ہے اپنے بورڈ کو جو ہے فسٹ ٹائم پروگرام کریں گے اس کے لئے جو ہے یہ چاہیے ایک ایس ٹی لنک اگر یہ نہیں ہے تو یو ایس بی سے بھی ہم ڈیٹا کیبل سے بھی ہم کام چلا لیں گے فسٹ جو ہے ہم ایس ٹی لنک سے سٹارٹ کریں گے تو دوستو ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں پہ ہمیں ان سوفٹوئرز کی جو ہے ضرورت ہو سکتی ہے ایک جو ہے ایس ٹی ایم کیو پروگرامر اور یہ جو ہے دوسرا ایس ٹی ایم تر ٹی ٹو ایس ٹی لنک یوٹیلیٹی تو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ آپ مارکنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیگرام ہے آپ ڈائیگرام چیک کر سکتے ہیں اس کے حساب سے ہم اسے جو ہے کنیکٹ کریں گے یہاں پہ تو یہ ہمارا کنیکٹ ہو چکا اور اسے جو ہے یہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں اپنے اپنے اس ٹی لنک کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یہ اس طرح سے تو دوستو ہمارا جو ہے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اب اپن کرتے ہیں اس ٹی لنک یوٹیلیٹی یہاں پہ اس ایڈریس کو دوستو ہم جو ہے چینج کریں گے زیرو زیرو کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایڈریس کے چینج کرتے ہیں یہ ہمارا اس ٹی لنک جو ہے کنیکٹ ہو چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ویلیوز آگئے یہ ہمارے ڈیوائز کا آئی ڈی یہ فیلیش سائز اور یہ ڈیوائز فیملی اس ٹی ایم تھرٹی ٹو ایف فور ڈبل ون سی ای ایو تو دوستو اب ہم اس میں پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ میرا فیلائٹ کنٹرولر ہے تو میں اس میں جو ہے فیلائٹ کنٹرولر کا فریم ویر اپلوڈ کروں گا آئین ایف سکس پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو اوپن اور جو ہے یہاں پہ پروگرام ویریفائر پہ کلک کرتے ہیں اور سٹارٹ سوری پروگرامر ایرر دوستو ڈسکنیکٹ کر کے پھر سے کنیکٹ کرتے ہیں اب کنیکٹ کرتے ہیں سو دوستو اب جو ہے ہم پھر سے وہ پروگرام چلیکٹ کرتے ہیں آئین ایف سکس پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو اوپن اینڈ اپلوڈ پروگرام اینڈ ویریفائر پہ کلک کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا پروگرام جو ہے ہونہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو دوستو ہمارا پروگرام سکسیسفلی اپلوڈ ہو چکا اب جو ہے میسے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں یہاں سے اور اسے جو ہے کلوز کرتے ہیں یوٹیلیٹی کو اب جو ہے ہم اپنے بورڈ کو یو ایس بی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یو ایس بی کو یہاں کنٹ لیپ ٹاپ کے ساتھ اور اپنے جو ہے بورڈ کے ساتھ تو یہ دیکھئے دوستو اس بوٹ بٹن کو پریس کرنے سے پہلے ہم جو ہے یہاں پہ کنٹرول پینل کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ دیوائیسز ان پرنٹرز یہاں پہ اس بوٹ زیرو کو پریس کرتے ہیں اور جو ایس بی کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا ایس ٹی ایم بوٹ لوڈر یہاں پہ آ چکا ہے تو دوستو اب میں آپ لوگوں کو فائنلی یہاں پہ دکھا دوں آئین ایو کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی ایف یو موڈ میں ہے تو ہم اسے ڈسکنیکٹ کر کے پھر اسے کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا جو ہے کوم پورٹ یہاں پہ آ چکا اب کنیکٹ پہ کلک کرتے ہیں کیپ کرنٹ سیٹنگز تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا بوٹ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے تو دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوسرا میتھڈ ہم اپنے بوٹ کو جو ہے ڈیٹا کیبل کی مدد سے پروگرام کرتے ہیں جہاں سے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس بوٹ بٹن کو پریس کر کے جہاں پہ بوٹ زیرو کو پریس کر کے جی ایز بی کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ کنیکٹ ہو چکا اب چلتے ہیں کنٹرول پینلز میں ڈیوائیسز اینڈ پرینٹرز تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا جو ہے بوٹ کنیکٹیڈ ہے سمینی جمائز کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں ایس ٹی ایم کیو پروگرامر تو یہاں پہ دوستو یوائیس بی سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ یوائیس بی ون سے ریفریش کرتے ہیں یوائیس بی ون ہے کنیکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا بوٹ جو ہے پروگرامر کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے اب جو ہے اس میں ہم پروگرام اپلوڈ کرتے ہیں اوپن فائل پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم یہ جو ہے اپنا فریم ویئر اس میں اپلوڈ کرتے ہیں کلک کرتے ہیں اس پہ اور اوپن اور یہاں سے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دوستو ہمارا پروگرامنگ جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے ایرسنگ ہو رہا ہے ہمارا پروگرام جو ہے اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں یہ ہنڈریٹ پرسنٹ تک چلا جائے فائل ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ تو دوستو ہم نے سیکنڈ میتھڈ سے بھی اپنے بورڈ میں جو ہے پروگرام اپلوڈ کیا دوستو اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی